اب ہم پاکستان 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 بس بس ہو گیا کافی ہو گیا ابھی بہت موقعیں آئیں گے پلیز بسم اللہ الرحمن الرحیم جنابی سپیکر اللہ تعالیٰ کیلئے تمام حمد و سنہ اور تعریف ہے اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے اور اس کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے اپنی کمال مہربانی سے اور اس ایمان میں فرنٹ پینچز پر تشریف فرما قائدین اور ہمارے تمام ان ساتھیوں کی کاوش کمیٹمنٹ اور کروڑوں عوام لوگ پاکستان میں ان کی دعاوں سے اللہ تعالیٰ نے آج پاکستان کو بچا لیا ہے اور جنابی سپیکر یہ تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ ووٹ آف نو کانفرنٹ کی موشن کامیاب ہوئی اور حق کی کامیابی ہوئی اور باطل کو شکست ہوئی میں سمجھتا ہوں جناب سپیکر آج کے دن پوری پاکستان کی قوم کے لیے ایک عظیم دن ہے کہ اس ایوان نے ایک سیلیکٹڈ وزیر آزم جھوڑلو کی پیداوار وزیر آزم کو آئین اور قانون کے ذریعے اپنے گھر کا راستہ بتایا ہے اور عوام کی یہ خوشی اور کیا اس کی مثال ہو سکتی ہے کہ آج پاکستان میں روپیہ ڈالر کے مقابلے میں آٹھ روپے اونچا گیا ہے ایک سو نوے سے واپس ایک سو بیاسی پہ آیا ہے تو یہ آٹھ روپے کم ہوئے ہیں جو شک سے کہتا تھا کہ روپیہ ایک روپیہ بھی اوپر جائے تو وزیر آزم کرپٹ ہوتا ہے یہ آٹھ روپے نیچے گیا ہے تو اس کو آپ کیا کہیں گے ماں سوائے اللہ تعالیٰ کا بے پائم فضل کرم اور پاکستان کے بائیس کورڈ عوام کا اس ایوان پر بھرپور اعتبار اور اعتماد یہاں سپیکر یہاں سپیکر میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو اپنی طرف سے اور پورے اس ایوان کی طرف سے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آئین شکنی کو قلدم قرار دیا اور انہوں نے نظریہ ضرورت کو ہمیشہ کیلئے دفن کر دیا اور آئندہ کیلئے بھی اب کوئی نظریہ ضرورت کا سہارا نہیں لے سکے گا میں سمیتا ہوں کہ ہمیں اس حوالے سے وہ دن جب عدالت عزمہ نے یہ یونائمس فیصلہ دیا اس دن کو پاکستان کی تاریخ میں آئین کی سربلندی اور پارلمان کی سربلندی کا دن ہمیشہ منانا چاہیے اور اس کو یادگار دن تصور کرنا چاہیے یونس بیگر آج بھی آپ نے دیکھا اور پچھلے ایک ہفتر سے یہ ڈراما چل رہا تھا اور کتنی ڈھڑھائی کے ساتھ جھوٹ کے اوپر جھوٹ بولا جا رہا تھا کہ پتہ نہیں کون سا خط آیا کہاں سے آیا اور اس میں اس کے ابھی تک کل بھی یہاں پر ڈیپٹر سپیکر صاحب نے کل بھی وہ خط لے رایا اور کہا کہ یہ لے لی پرس ہو جی یہ لے لی جیے اور سیکٹر صاحب کو کہا کہ یہ لیڈر او ڈی اوپریٹیمو دکھا دیں نہ میں نے وہ خط دیکھا ابھی تک نہ مجھے کس نے دکھایا یہ ہے وہ ڈراما اور جھوٹ اور فروڈ جو اس ایوان کے ساتھ نہیں بلکہ پوری قوم کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس حوالے دن ہم سپیکر میں سمجھتا ہوں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جانا چاہیے میں زیادہ پیچھے نہیں جانا چاہتا حقیقت یہ ہے کہ میری ویسے تو ہم ملتے رہتے ہیں لیکن اس حوالے سے پیپلز پارٹی کے زومان جناب آصف الزرداری اور چیرمن بلاول بھٹو صاحب کی میری ملاقات اپریل کے مارچ کے اوائل میں ہوتی ہے یہ آٹھ تاریخ کا جو فراد بیان کرتے ہیں میری انچہ ملاقات تجھ سے کئی دن پہلے ہوتی ہے اور ہم نے آپس بھی یہ تیع کیا کہ ہم انشاءاللہ اس بارے میں مشاورت کر کے فیصلہ کریں گے کہ ووٹ اف نو کارنمنٹس کو ہم آگے لے کے جائیں چنانچہ تین مارچ کو میاں نواز شریف میرے قائد نے مسلم لیگ نون کی سینٹرل ایجیکٹیف کمیٹی کی میٹنگ کی پیپلز پارٹی نے اپنے تائیں اپنی میٹنگ کی اور ہم نے بڑے دسکریشنگ کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس قرپ تاریخ کی قرپ انکومپٹنٹ لیڈ بیک حکومت کے خلاف ہم ووٹ اف کو ووٹ اف نو کارنمنٹس لے کے آئیں گے پھر ہم پی ڈی ایم میں گئے اور پی ڈی ایم میں اس کا فیصلہ ہوا اور اس طرح آٹھ مارچ کو یہ ایک قرارداد جمع کرائی گئی جناب سپیکر یہ کہتے ہیں کہ یہ خط سات مارچ کو آیا جس طرح میں نے حقائق بتائے ہیں کہ ہماری میڈنگز اس سے کئی دن پہلے ہوئیں اور ہمارے فیصلے اس دن کئی دن پہلے ہو چکے تھے میں سمجھتا ہوں کہ میں اس بات کی مزید تہہ میں نہیں جانا چاہتا قوم کو پورے پاکستان کے بائیس کلوڑ عوام کو اس بات کا حق حاصل ہے اس پارلمان کے آنومن ممبرز کے ایک ایک ممبر کو اس بات کا پورا حق حاصل ہے کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کیا اور اگر یہ جھوٹ ہے جو یقیناً ہے تو پھر اس پارلمان کے سامنے آنا چاہیے اور پوری دنیا کے سامنے آنا چاہیے تاکہ یہ بحث اور یہ یہ ڈیبیٹ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے اس لیے میں آج آپ کی توسط سے اس پارلمان کے خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں بطور منتخب وزیراعظم کے پارلمان کی جو سیکیورٹی کمیٹی ہے وہاں پہ ان کیمرہ اس کے اوپر کمیٹی کے آنویل میمبرز کو پوری بریفنگ دی جائے جس میں مسلح فاج کے تمام سربراہ موجود ہوں جس میں ڈی جی آئی ایس آئے ہو جس میں ہمارے فورن سیکرٹری ہوں اور جس میں وہ سفیر ہوں جنہوں نے یہ خط لکھا اور اس کے بعد برسلس اس کی ٹرانفر ہو گئی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں فل فور ہمیں اس میں قطعن دیر نہیں کرنی چاہیے تاکہ پوری قوم کو پتہ چلے اور میں آج جنہوں سپیکر آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اپنی طرف سے اور بلا خوف تردید ان قائدین کی طرف سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس حوالے سے اگر ایک رتی برابر جنہوں سپیکر اگر ایون ان آئیوٹا آف اینی شرڈ اف ایویڈنس خدا نہ خواستہ آ جائے کہ کسی ہم کسی بیرونی سازش کا شکار ہوئے یا خدا نہ خواستہ بیرونی کسی طاقت کے ہمیں وسائل ملے جس طرح کے فورن فنڈنگ میں ثابت ہو چکا ہے یہ اگر خدا نہ خواستہ ایک دھیلے کی کہیں یہ ثابت ہو جائے یا ہماری انوالونٹ ثابت ہو جائے تو میں یہاں پر آپ کو گواہ بنا کر اس خدا بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں کہ میں ایک سیکنڈ میں وزارت عزمہ سے استیفہ دے کے گھر چلا جاؤں گا جناب سپیکر اس لیے میں سمیتا ہوں کہ یہ بحث آج ختم ہو جانی چاہیے میں انشاءاللہ پہلی فرصت میں ان کیمرہ ان کیمرہ سیشن کا میں انتظام کراب کی جناب کو میں اطلاع کروں گا جناب سپیکر میں ایک مرتبہ پھر اپنے جملہ قائدین کا میں شکریہ دا کرتا ہوں تمام اتحادی پارٹیز کا شکریہ دا کرتا ہوں تمام بازمیر ارکان کا شکریہ دا کرتا ہوں اور میں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے کہ جنہوں نے سارے معاملے میں میری مکمل رہنمائی فرمائی اور جناب سپیکر بلا شبہ ہمیں اس موقع کو پر ہمیں ذرائع ابلاغ سوشل میڈیا تمام صحابتی اداروں تنجیموں پریس کلپس اور سیول سوسائیٹی کہ ان آئین پرستوں خوف اور لالت سے بے نیاز ان افراد کو ان جماعتوں کو میں شاید ہوں کہ ان کا بھی ہمیں دل کی اتھا گرائیوں سے ان کا شکریہ دا کرنا چاہیے کہ انہوں نے اس بار اس وقت آئین اور قانون کا پورا ساتھ دیا اور یہ جمہوری عمل کو آگے بڑھنے میں پوری مدد کی اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ملک بھر کی وقلہ برادری پاکستان بار کانسل سپریم کورٹ بار اسوسییشن سمیت تمام بارچ کا ہم دل کی گہرائیوں سے شکریہ دا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اس بیٹل میں ہراول دستہ تھے اور انہیں ہر جگہ ہماری انہوں نے پوری طرح رہنمائی کی اور جب موقع ملا تو پھر وہ سپریم کورٹ میں آج خود انہوں نے پیٹیشن داخل کی سپریم کورٹ نے خود سوہ موٹو ایکشن لیا لہٰذا میں پورے ملک میں کتول و عرض میں پھیلے ہوئے لاکھوں مکلہ حضرات کا میں اپنی طرف سے اور اپنے قائدین کے طرف سے میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جناب سپیکر میں اب میں آتا ہوں بڑے اہم موضوع کے اوپر میں نے یہ کئی مرتبہ کہا کہ کرس کی زندگی کوئی زندگی نہیں زندگی وہی ہے انسان جو خود شبانہ روز محنت کر کے خون پسینا وہائے اور خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو یہی پیغام اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں دیا یہی سبق ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وعہ حسنہ سے ہمیں دیا اور یہی قائد اور اقبال کا پیغام ہے اس کے علاوہ کوئی سر اٹھا کے گلیوں اور محلوں میں چل نہیں سکتا اگر ہم نے زندہ رہنا ہے تو ایک باوقار اور خود مختار قوم کی طرح رہنا ہے اس کے بغیر اس کے بغیر ہم اپنا کھویا و مقام حاصل نہیں کر سکتے جنہم سپیکر میں نے یہ عرض کرنا ہے کہ بے شک ان چار سالوں میں یہ تمام ساتھی یہ زومان یہ زومان ان کی ان کی بیٹیاں ہماری بہنیں بیٹیاں جو یہاں بیٹھی ہیں اور یہ سب یہاں پر لوگ جنہوں نے جیلے اپنا برداشت کی اور جھوٹے مقدمات یعنی چرس اور بھنگ جیسے جھوٹے مقدمات بنائے گئے بتائیے کیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ خدادات ملک پاکستان میں اس طرح کی ظلم اور زیادتی اور چیرہ دستی ہوگی مگر یہ ہوا اور کس کی ناک کے نیچے ہوا کس کی حکومت کے نیچے ہوا جو کہتا تھا کہ میں ایک نیا پاکستان لے کے آؤں گا جہاں پر انصاف کا بول بالا ہوگا جناب سپیکر میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں آج ہمیں ہر لحاظ سے اس قوم کا احترام کرنا ہوگا اور ان کا محافظ بننا ہوگا نہ کوئی غدار ہے اور نہ کوئی غدار تھا جناب سپیکر اور میرا ماننا ہے کہ اگر ہم نے اس ملک کی جمہوریت کو آگے بڑھانا ہے معیشت کو آگے بڑھانا ہے تو پھر ڈیڈ لوگ نہیں ڈائی لوگ سے کام لینا پڑے گا پھر جناب سپیکر زخم کو اوپر مرم رکھنا پڑے گا پھر مخاسمت سے نہیں مفامت سے کام لینا پڑے گا پاکستان کی وسیطر مفاد میں اور تقسیم نہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ تفہیم سے کام لینا پڑے گا یہی عبدی پیغام اکبار نے دیا تھا یہی پیغام حضرت قائد عظم نے دیا تھا اور جناب سپیکر تبدیلی باتوں سے نہیں آتی اگر باتوں سے تبدیلی آنی ہوتی تو چار سال میں تبدیلی کی ہوا ہمیں اس دنیا کے سب سے شاندار ترقی آفتہ ملک میں بدل دیتی خدا جانے یہ کیسی تبدیلی کی ہوا چلی کہ ہر چیز برباد ہو کے رہ گئی ملشت تباہ ہو گئی معاشرہ تباہ ہو گیا اور معاشرہ معاشرے کے اندر زہر گھول دیا گیا جس کو میں آپ کو اب سالہ سال لگ جائیں گے اس زہر الودہ پانی کو صاف کرنے کے لیے کئی سال لگ جائیں گے اور وہ اس کے بغیر نہیں ہوگا کہ ہم میں آپس میں اتفاق اور اتحاد ہوگا تو ہم دوبارہ اس ملک کو اس کے اصل مندل کے طرف ہم لے کے جائیں گے وغیرنا میں سمیتا ہوں کہ پھر مشکلات مایوسی خدا نہ خاصتہ ہمارا مقدر ہوگی میں یہاں پر ارز کنا چاہتا ہوں کہ جناب سپیکر ہماری ملکی معیشت اس وقت انتہائی گمبیر حالات میں ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا بے پائیں فضل و کرم ہے کہ کل اور آج جو سٹاک ایکشنگز اور ڈالر کے نیچے جانے میں اور روپے کے اوپر جانے میں اس مالک کا خاص کمال مہربانی ہے اور یہ اتحاد اتفاق اور اتحاد ان لیڈرز کا ہے ان لوگوں کا ہے جو انہوں نے آج روپتیوی کشتی کو دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سہارا دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں انتک محنت کرنا ہوں ہمیں خون پسینہ بہانہ ہوگا یہ میں اپنے چھوڑے بھائی چیمیل بلاول بٹو صاحب سے مولانا اصف صاحب سے اور جناب خالد صدیقی صاحب سے اور اپنے بہت محترم بھائی جناب مینگل صاحب سے اور جناب آگے علی نواز شاہد ان سے پہلے کو بیٹھے ہیں نہیں جانا علی نواز شاہد صاحب بیٹھے ہیں مکشی صاحب بیٹھے ہیں میرے بھائی حیدر ہوتی صاحب بیٹھے ہیں اور وہ میرے بھائی دعور صاحب بیٹھے ہیں اور بکٹی صاحب بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھی میں شمیتا ہوں کہ یہ اس ہمیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں اور بلکل ہم میں اتفاق ہے اگر ہم نے اس ملک کی ڈوبتی وی کشتی کو بچانا ہے اور دریاء کے پار لگانا ہے تو خدا کی قسم اس کے علاوہ کوئی اور نسخہ کارگرد نہیں ثابت ہو سکتا ماں سوائے اتحاد 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 محنت 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 کے اور اس کے لئے ہم سب اللہ تعالیٰ بڑا بول نہ بلوائے انتہائی آج ہی سے اس کے حضور دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں حمد دے کہ ہم کوئی قصر اٹھا نہ رکھیں اور انشاءاللہ یہ حالت صورتحال بہت خراب ہے لیکن اس مالک نے چاہا تو انتق محنت سے یہ صورتحال ضرور بدلے گی کیوں اس لئے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ پیغام پنہ ہے خوشبوں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے خوشبوں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے اس نظام ذر کو جو ابھی دفن ہو چکا ہے اس نظام ذر کو برباد ہونا چاہیے ان اندھیروں میں بھی جو انہوں نے چار سال میں پیدا کیے ہیں ان اندھیروں میں بھی منجل تک پہن سکتے ہم جگنوں کو راستہ جائیں اب بس اور جامس بھی کا یہ پتہ ہے یہ پتہ ہے یہ پتہ ہے سب کو پیز لڑا بات کرنے دی جائیں آپ چاہتے ہیں کہ یہاں آپ نہیں چاہتے کاروائی چلے آپ نہیں چاہتے کاروائی چلے اور اس بند کا آخری شیر ہے کہ خواہشوں کو خوبصورت شکل دینے کے لیے کہ میں تین سو عرب ڈالو لے آنگا اور میں ایک روپیہ اپنا تیل کی کمہ اوپر جائے گی تو اس وزیراعظم کو ستیفہ دے دینا چاہیے آئی میں فتباس نہیں جائیں گے مر جائیں گے تو پھر اگر خواہشوں کو خوبصورت شکل دینی تھی تو اس شیر میں اپنا ہے کہ خواہشوں کو خوبصورت شکل دینے کے لیے خواہشوں کی قید سے آزاد ہونا چاہیے خواہشوں کو خوبصورت شکل دینے کے لیے خواہشوں کی قید سے آزاد ہونا چاہیے اور ظلم ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے کیا فرمایا آپ نے آپ نے کچھ فرمایا آپ نے آپ نے کچھ فرمایا آپ نے نہیں نہیں یہاں بات کی یہاں سپیکر آپ کو یاد ہے کہ اسی آپ کو یاد ہے کہ اسی فلور پر فرق یہ تھا کہ اس دن میں یہاں پر تھا اور سابق وزیعظم یہاں پر تھے اور میں نے کہا تھا اور آپ اس بات کے گواہ ہیں پورا ایوان گواہ ہے میں نے جی پلیز میں نے میسا کے مرشد کی پیشکش کی تھی بڑی سوچ سمجھ کے مگر اس کا جو حشر ہوا جناہم سپیکر میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا اور میں یہ کہنے چاہتا ہوں کہ اگر اس کو پایا حکارت سے نہ ٹھکرائے جاتا تو آج پاکستان کی میشت کا اتنا برا حال نہ ہوتا اور پھر اس سے اگلے سار پھر میں نے دوبارہ مرشد کی پیشکش کی اس کا بھی ہشر ہشر وہی ہوا جو میں نے ایک سال پہلے کیا تھا اور جناہم سپیکر میں آپ کو بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں کہ ذرہ نام ہو تو یہ مٹی بڑی سر ذرخیز اچا کی اگر ان میں جذبہ ہوتا اگر ان میں پاکستانیت کا جوش ہوتا اور اگر یہ زوم میں اور اپنے ایک ایرونگنس میں نہ ہوتے تو اس پیشکشو قبول کرتے تو آج کرد ان کو ملتا پاکستان آگے جا رہا ہوتا اور آج لاکھوں لوگ آج بیلوزگاری کے کون میں دھکیلے نہ جا رہے ہوتے بہرحال وہ جناہم سپیکر وقت گزر گیا مگر میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کن حالات سے دو چار ہے جناہم سپیکر دل پر آپ دل تھام لیجے گا کہ کوئی ایفیکٹس ہیں میں ان کو نہیں چھپا سکتا قوم کو ایفیکٹس مجھے آج بتانے ہیں پاکستان بدقسمتی سے روان مالی سال میں تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ خسارہ کرنے جا رہا ہے بجٹ ڈیفیسٹ اندازہ کیجئے چوتر سالہ تاریخ میں سب سے بڑا بجٹ ڈیفیسٹ ہونے والا ہے تاریخ کا سب سے بڑا تجارتی خسارہ یعنی ٹریٹ ڈیفیسٹ ہونے والا ہے اور جو کرنٹ اکاؤنٹ جس کو جاری خاتوں کو اردو میں کہتے ہیں بدقسمتی سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی تاریخ کا سب سے بڑا خدا نا خاصتہ ہونے جا رہا ہے مہنگائی اپنے عروض پر ہے ساٹھ لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں اور دو کروڑ لوگ خط فلاس سے نیچے دکیلے جا چکے ہیں اور ایک کروڑ پینتیس لاکھ جنہیں نو منتخف وزیراعظم شہبان صریف قومی اسمبلی سے خطاب کر رہے ہیں تئیسوے وزیراعظم پاکستان اس وقت قومی اسمبلی سے مخاطب ہیں یہاں پر لاکھوں کلوڑوں بچے بھوک روٹی کے بغیر سوتے تھے یہ کس طرح رات کو سوتے تھے کس طرح ان کا ضمیر ان کو اجازت دیتا تھا ان کا ضمیر ان کو اجازت دیتا تھا لیکن ان بچوں کا قرص اب ہم سب کو منحصل قوم یہ قرص ہمیں ادا کرنا ہوگا پونے چار سال میں جو اشیاء کی تیمتی جہاں پہنچ گئی ہیں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا آج ایک عام آدمی کو اپنا جسم برقرار رکھنا محال ہو چکا ہے نام سپیکر اور تاریخ کے ان پونے چار سالوں میں جو ابھی میں وہ فکر دوں گا پونے چار سالوں میں جو کرزے لیے گئے ہیں وہ ہوش ربا ہے انسان دنگ نہیں اس کی اکل موف ہو جاتی کہ ساڑھے تین سال میں اتنے کھربوں کے کرزے لیے اور اینٹ ایک نہیں لگی تختیاں کے اوپر تختیاں لگی گئیں تختیاں بدلی گئیں چاہے وہ سندھ کی وادیاں ہیں یا بلوچستان ہے یا کی پی کے ہے یا پنجاب ہے اپنی طرف سے ایک اینٹ نہیں لگائی اور نام سپیکر شہید لاکت الکھان سے لے کر دوہزارہ دوہزار اٹھارہ میں اکتر سال میں مجموعی طور پاکستان نے دوہزار اٹھارہ تک پچیس ہزار ارو روپے کرز لیے تھے ستم ذریفی یہ ہے کہ عمران نیازی کے حکومت کے ساڑھے تین سال یا پونے چار سال کے ارزے میں اس میں بیس ہزار ارب روپے کا اضافہ کیا گیا ہے بیس ہزار ارب روپے کا جو کہ اسی فیصد اضافہ ہے پاکستان کی تاریخ کے کل کرزوں کا جنہو سپیکر دل دہل جاتا ہے جب اس طرح کی تشویر کشی ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ بھی علم ہے کہ پچھلے ماں ہمارے جو وسائل جو فورن ایکشینج ریزرور بڑے سکیر بہت محدود اس میں پانچ سو ملین ڈالر کی کمی آئی اور گوشتہ اس حکومت نے گندم اور یوریا کو سمگل کروایا اور کسان بچارے پوچھتے یہاں پر کسان بیٹے ہیں وہ کروڑوں کسان پاکستان میں وہ مارے مارے پھرتر ہے ان کو خاد نہیں ملی اور ان کے جو ایجنٹ تھے فرنٹ من ان کے ذریعے مہنگی ترین خاد ان کو دی گئی تو پھر یہ کوئی خبر نہیں ہے کہ آج جو پاکستان خداداد ملک پاکستان جو نیٹ ایکسپورٹر تھا گندم اور چینی اور دوسری اشاہ کا آج بدکسمتی سے نیٹ ایمپورٹر بن چکا ہے آٹھا پینتی سے سو روپے پہنچ گیا چینی باون روپے دوزہ اٹھارہ میں سو روپے پہنچ گئی میں کیا کیا آپ کو یہاں پر بات کروں کیونکہ مجھے یہاں پر بڑی اہم باتیں کرنی ہیں میں صرف یہ بات کرنے چاہتا ہوں کہ ان کے دور میں سنتوں کی چمنیوں سے دھواں نکلنا بند ہو گیا اور لاکھوں مزدور بے رزگار ہو گئے اور یہ لہداتی کھیت یہ زرد پڑ گئے اس لئے میں آج اپنی طرف سے اور ان زومان کی حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج انشاءاللہ ہم ترقی کے ایک نئے دور کا آغاز کر رہے ہیں اور ہم ماں کے بیٹیوں کے دکھ درد کا مداوہ کریں گے کسان اور مزدور کے پسینے کا حق ادا کریں گے اور یہی ہمیں قرآن کریم نے حکم دیا ہے جناب سپیکر کے یتیموں کے سنوں پر دست شفقت رکھو اور یہی ہمارے نبی آخر رزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوائے حسنہ ہے آج میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سر منسون چوجل نے انیس سو چالیس میں دار العوام میں خطاب کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ میں آپ کو امانداری سے کہتا ہوں کہ آج جس جگہ پر ماضی کی حکومت نے ملک کو چھوڑا ہے ہمارے پاس آنچوں اور آہوں اور خون دینے کے علاوہ قوم کو کچھ نہیں بچا لیکن حمد نہیں آنچہار نہیں چاہیے میرا ایمان ہے کہ اگر حمد ہوگی اللہ سے ہم رحم مانگے اور محنت کریں گے تو یہ پاکستان کی حالت ضرور بدلے گی کیونکہ میں ہمیشہ کہتا تھا اور ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب اپنا کافلہ عزم و یقی سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رستہ وہی سے نکلے گا وطن کی مٹی مجھے ایڈیا رکڑ نے دے مجھے یقین ہے چشمہ یہی سے نکلے گا اور جام سپیکر یہی وہ یہی وہ بہائی دراستہ ہے جام سپیکر مگر ذہنوں میں سوال پیدا ہوگا اور ہوتا ہے یہ جو گیلریز میں ہمارے بھائی بہنیں اور بزر تشریف فرمائے بائیس کروڑ عوام یہ سوال کریں کہ شہواز شریف تم خادم پاکستان بن کر یہ بات یہ باتیں کر رہے ہو یہ بتاؤ کہ یہ ہوگا کیسا یہ کس طرح ہوگا یہ کس طرح ظہور پذیر ہوگا یہ کس طرح ایمپلیمنٹ ہوگا تو اس کا میں بڑے عدب سے جام سپیکر آپ کی خدمت میں اور آپ کے توصد سے پاکستان کے تور ورز میں یہ گزارشات پیش کرنا جاتا ہوں انیس سو چوہتر میں پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی بنیاد شہید الفار بھٹو نرکی تھی اور اور آپ لوگ پلیز ریفرین کریں ایک سیریس ٹاپیک ایک سیریس اشو ہو رہے تقریر کر رہے ہیں پاکستان پلیز اب ایکسیپٹ نہیں ہوگی آپ لوں گے نعرے بازیش شکریہ اور میاں محمد نواز شریف نے تمام تر دباؤ اور لالش اور ترغیب کو بڑے اچھے انداز میں ایک طرف رکھا یہ نہیں کہا یہ نہیں کہا کہا کہ بہت شکریہ آپ کی امداد کا پانچ ارب ڈالر کی لیکن پاکستان کے کروڑوں عام کا جو آج اگر میں نے سر خدا نہ خاصتہ خاک میں ملا دیا تو قوم مجھے معاف نہیں کرے گی اور یہ پانچ ارب ڈالر کوئی حسی تھی رکھتے تو انہوں نے اس دلکاری بھٹو شہید کی اس پروگرام کو نکتہ انتہا تک پہنچایا اور پاکستان کی دفعہ کو ہمیشہ کیلئے ناقابل تسخیر بھرا دیا کیا جناب عاصف الزہداری ان کے دور میں صدارت کے دور میں کیا تمام پارٹیوں نے مل کر اٹھاربی ترمیم نہیں کی تھی جس سے صوبوں کو اختیارات اور وزائل بے پناہ ملے کیا ہم نے مل کر متفقہ طور پر اینف سی ایوارڈ نہیں دیا تھا جو آج تک بھی سٹے آرڈر پر چل رہا ہے ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ اینف سی ایوارڈ جو ہر نیا وہ قوم کے سامنے لے آتے کیوں جذبہ نہیں تھا اتحاد کا مل بیٹھنے کا روکی سوکی کہانے کا اور گلے گزارے کر کے ہر ایک کا انصاف کے ساتھ حق دینے کا اگر جذبہ ہوتا سادق جذبہ ہوتا تو نیا اینف سی ایوارڈ آیا ہوتا تو جو آج اینف سی ایوارڈ ہم آگے نہیں چل سکتے کیا تمام سٹیک ہولڈرز مل کے نیشنل ایکسنل کلان نہیں بنایا تھا کیا پوری قوم نے اور تمام سٹیک ہولڈرز مل کے دہشت گردی کی خلاف متفقہ بیانیاں نہیں بنایا تھا کیا ہم نے مل کر پوری قوم کے ساتھ اور مشابط کے ساتھ الیکشن کے انتخابی قوانین نہیں بنائے تھے کیا ہم نے سب نے مل کے پاکستان میں سی پیک کے ذریعے تیس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری نہیں کی تھی جام سپیکر اگر یہ سب کچھ ہوا ہے تو پھر یہ بھی ہوگا انشاءاللہ یہ قوم بنے گی عظیم قوم بنے گی بڑی طاقتور قوم بنے گی اور ہم کھڑے ہوں گے اپنے پاؤں پہ اور جو کہتے ہیں نا کہ بیگرز جام سپیکر میں آپ سے یہ بڑے آج جی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پہلی سف میں یہ بیٹھے یہ لوگ یہ قائدین اکٹے ہو جائیں اور خدا کے ساتھ یہ وعدہ کر لیں اور چل پڑیں تو کوئی پہاڑ ہمارے راستے میں مشکل نہیں ہوگا کوئی سمندر ہمارے ختم ہو گئے چھے اشاریہ ایک فصد ہماری اکانومی جا پہنچی تھی اور پہلی بیس امرجنگ اکانومی میں پاکستان کا نام شامل ہوا تھا آئی ایم ایف کا پروگرام کیا گیا اور مکمل ہوا اور پھر دوزار اٹھارہ میں ہم جو پاکستان چھوڑ گئے تھے اس کو چینی بھی ایکسپورٹ ہوتی تھی گندم بھی ایکسپورٹ ہوتی تھی آج نیٹ ایمپورٹرز جہاں بھی سپیکر اور اس کے علاوہ بے شمار میں آپ کا اس ہاؤس کا وقت نہیں لینا چاہتا لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہسپتالوں میں غریب لوگوں کے لئے مفت علاج اور عدویات نواز شریف کے دور میں شروع کی گئیں اور لاکھوں بچوں اور بچوں کو جو یتیم بچے اور محروم المعیشت بچے جن کے سروں پر کوئی دست شفقت دینے والا نہیں تھا لاکھوں ایسے بچوں اور بچوں کو طول و عرض میں پاکستان کے ان کو تعلیمی وظائف دیے گئے یونیورسٹیا بنائی گئی اور ہستال بنائے گئے میں ایک مثال دیتا ہوں یہ پی کے لائی پاکستان کیڈنی لیور انسیوٹ اس کا جو ہشر نصر کیا گیا ہے خوف آتا ہے خوف دس وز موونگ ٹورڈز بکمین جان ہوتن دو پاکستان ہر ہر حوالے سے چاہے وہ وہاں پر باہر سے ایکسپیٹ ڈاکٹر سرجن فیزیشن اس کی وہاں پر ایکپمنٹ پیرامیڈکس کس کس چیز کے میں نام نو اور اس کے بعد صرف اس لیے کہ یہ نواز شریف کے دور میں منا تھا اس کو برباد کر دیا گیا اور پاکستان کے اندر یہ جگر کا وہاں پر ٹرانسپلانٹ شروع ہوا ہندوستان ہم بیشتے ہیں جگر کے ٹرانسپلانٹ کے لیے اور پچاس پچاس لاکھ روپے ہمت ہارنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا ہم اٹھیں گے اور اٹھیں گے اور پاکستان کو بنائیں گے انشاءاللہ مہنگائی کس دور میں اور تکالیف کس دور میں شاید رات و رات تو روم مگر ہمت کریں گے اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے میں یہاں پر صرف اس وقت غریب آدمی پریشان اور برباد ہو چکا میں ان کی کچھ عشق شوئی کے لیے اپنے تمام اس کوالیشن گورنمنٹ کے طرف سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم مہانہ عجرت بڑھا کر پچیس ہزار پیم کر رہے ہیں اور اور صوبوں کے تابند سے آئندہ چند روز میں اس سلسلے میں بازابتہ ہم ضروری قانونی کاربائی بھی کریں گے انشاءاللہ اور اس کا اطلاق اس کا اطلاق اسی پہلی اپریل سے ہوگا جو گزر گیا ہے اسی مہینے سے ہوگا اس کا اطلاق انشاءاللہ اور مجھے امید ہے کہ تنخواہدار طبقے کہ مشکلات کا اندازہ ہمارا سرمایہ کار اللہ ان کو اور حمد دے کہ پاکستان میں سرمایہ لگائیں ہمارے انویسٹرز اللہ ان کو اور توفیق دے کہ پاکستان میں انویسٹر کریں انشاءاللہ یہ جو ماضی میں پونے چار سال میں ہوا میں اس کی بات نہیں کر رہا میں یہ کہتا ہوں کہ سرمایہ کاری کے لیے انشاءاللہ ہم اس کو ایک بہت شاندار ملک بنائیں گے اور میں امید کرتا اور اپیل کرتا ہوں اپنے سرمایہ کار حضرات سے سندکاروں سے کہ وہ ایک لاکھ روپے تک کہ جن کی طرح ہے ان کے لیے بھی وہ پہلی اپریل سے ان کی طرح میں دس فیصد اس میں اضافہ کریں گے انشاءاللہ جہاں سپیکر پینچنرز جو ہیں وہ شدید تکلیف میں ہیں کیونکہ پینچن جو ہوتی ہے اس کے اندر جو انفلیشنری جو ٹرنڈز ہوتے ہیں اس کی شاید اتنی سپیس کو نہیں ملتی تو لہٰذا ایک لگی بدی پینچن میں جب مہنگی چیزیں خریدنی پڑتی ہے اور اگر کوئی سفیت پوش ہو تو پھر اس کا خدا حافظ اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پینچنرز کو اس سابقہ دور میں نظر انداز کیا گیا لہذا سیول اور ملٹری ریٹائٹ پینچنرز کی حوالے زمن کی پینچن میں دس فیصد کا فلف اور اعلان کر رہے ہیں اور یہ بھی پہلی تاریخ سے لاغو ہوگا اب اس شہر رمضان میں ہم روزہ دار کو ہم کیا اسودگی مہیا کر سکتے ہیں جیم سپیکر اس کے لیے میرے ذہن میں ایک فارمولہ عزمودہ فارمولہ ہے کہ ہم سوبوں کے ساتھ مل کر سوبوں کے ساتھ مل کر ہم انشاءاللہ پورے پاکستان کی اب جتنے بھی دن رہے گئے ہیں رمضان شریف کے پورے پاکستان کی بازاروں اور محلوں میں جو دکانے ہیں وہاں پر رمضان پیکج کے حوالے سے سستہ آٹا لے کے آئیں گے تاکہ وہ جو سستہ آٹا ہوگا تاکہ وہ سستہ آٹا جو ہوگا اگر اس میں فرسک لیجئے سو روپیہ ڈیٹھ سو دو روپیہ بچت دو سو روپیہ دودھ اپنے بچوں کے لیے خرید کے لے آئے جہاں پہ سپیکر ہم نے سستے ترین بجلی کے منصوبے لگائے انہوں نے مہنگی ترین انہوں نے انرجی تیل فرنس آئل لے کے آئے اور ایلن جی نہیں مگوائی جس کے وجہ سے مہنگی ترین بجلی پیدا ہو رہی ہے اس سے زیادہ اس ملک کا دیوالیہ اور کس طرح ہو چکتا ہے کہ سستی گیس جو تھی اس کو نہ لے کے آئے اور مہنگا ترین تیل اور فرنس آئل لے کے آئے جسے کہ یقیناً بجلی بہنگی ہونی تھی اور اس نے ہماری بجلی کو مہنگا کیا اور کارخانوں کی اور ایکسپورٹرز کی انہوں نے تباہی کر دی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم انشاءاللہ ضرور پوری کوشش سے اڈرس کریں گے نام سبیکر یہ ایوان وفاق پاکستان کا ایک خوبصورت بھوکے ہے گلدستہ ہے اس میں چاروں صوبوں کی نمائندگی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بطور میں پہلے پاکستانی ہوں پہلے اس کے بعد کوئی اور ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی عام ترین ضرورت ہے کہ چھوٹے صوبے جہاں پر ترقی جو ہے وہ مفقود ہے اس کے جو بھی وجوہات تھی اور وہ ترقی کے دور میں دوسرے صوبوں کے مقابلے میں پیچھے رہ گئے میرا یہ ایمان ہے یہ میرا ان آرٹیکل افیت کہ پنجاب بڑا بھائی ضرور ہے مگر پنجاب پاکستان نہیں ہے پاکستان سند بلوچستان پنجاب اور مہران کی بادی اور کے پی کے ہے اس لیے جانب سپیکر اگر یہ تین صوبے پنجاب کے ہمپلہ آگے نہیں جاتے تو وہ پھر پنجاب کی ترقی ہے پاکستان کی ترقی نہیں ہے میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پاکستان کی ترقی کریں گے یہ خادم پاکستان آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ ہم چاروں صوبوں کو ساتھ لے کی چلیں گے اور آگے بڑھیں گے انشاءالت اللہ نام سپیکر سابق فاتح کے علاقوں سمیت بلوچستان اور تمام صوبوں کے مسائل اور محرومیوں کا میں نے ذکر کیا ہے اور انشاءاللہ نوجوان نسل کو انشاءاللہ ہم ان کے ہاتھوں میں ہم کلاشن کوف یا خدا نہ خاصتہ افیون یا کوئی اور نہیں دیں گے ان کو مزید لیپ ٹپس دیں گے ان کو ہنر دیں گے ان کو تعلیم دیں گے ان کو ٹیکنگل ایڈوکیشن دیں گے تاکہ وہ پاکستان کے وہ عظیم مہمار بن سکیں اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم بے نظیر کارٹ کو دوبارہ لے کے آئیں گے اور اس ملک کے اندر ہم جب دوہزار آٹھ میں پیبلز پارٹی کے حکومت آئی اور بے نظیر شہید کارٹ کا اجراء ہوا اس کے بعد جب مسلم نیگ نون کے حکومت آئی تو نام بے نظیر کارٹ ہی رہا یہ ایشو میں یہ قومی بہتت کی ایک مثال ہے بھئی اگر کسی نے ایک پروگرام چروع کیا وہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی اپنے خون دے گئی اس وطن کے لیے تو اگر اس کی یادگار کے لیے اس کارٹ کا نام ہوئی دہتا تو اس میں کیا بات تھی مگر اس کے لیے بڑا دل چاہیے اس کے لیے لارج ہٹرنس چاہیے اس کے لیے جنروسٹ چاہیے we have to be generous تو جانب سپیک اپ اور پھر انشاءاللہ اس پروگرام کو بے نظیر کارٹ پروگرام کو ہم انشاءاللہ مزید بھست دیں گے اور اس کو تعلیم کے ساتھ منسلک کریں گے تاکہ جن کو سٹائپنڈ ملتا ہے جن لاکھوں کروڑوں بچوں اور بچوں کو یہ سٹائپنڈ ملتا ہے ان کے بچے سکولوں میں جائیں بگرنا اگر ہم نے ان کو نہ اس کی ترغیب دی تو then we will be raising an army of beggars no we need great people great men great girls and great boys who should be equipped with knowledge and who should become great پاکستانی to serve this country with modern knowledge and techniques تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کو انشاءاللہ ہم مشابرت کے ساتھ آگے بڑھائیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے نام سبیکر خارجہ محاذ پہ ہمیں بدقسمتی سے پیدر پہ ہمیں اگر میرا آخری حصہ ہے اگر نماز کے لیے آپ مقفہ کرنا ہے آج دونو اچھا جی بڑھائیں گے جیدیے جیدیے جی میں پڑھ کے آیا تو مجھے پتہ آپ تقریر کرنا چاہتے ہیں دل نہ کرنا پڑا اور نہ ہمارے سٹریجک پارٹنرز ہمارے ساتھ رہے دوست ہمیں چھوڑ گئے اور کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے ہم بالکل خاموش ہو کے بیٹھ گئے یا سبیکر کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ چین پاکستان کا ایک وفادار قابل اعتماد اور امن اور دکھ اور سکھ کا ساتھی ہے چین چین نے پاکستان کا نہ صرف اقتصادی حوالے سے ہمیشہ ساتھ دیا بلکہ انٹرنیشن فورن پر ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا اور پاکستان کو ہمیشہ اپنا ایک ہمسایہ دوست جانا یہ دوستی جو ہے یہ حکومتوں کو درمیان تو رہتی ہے کوئی حکومت آئے یا جائے یہ دوستی لا زوال ہے کیوں کہ یہ دونوں ممالک کے عوام کے دلوں میں بستی ہے لہٰذا کوئی کچھ کر لے چین کی پاکستان کی دوستی کوئی ہمچے چھین نہیں سکتا اور پچھلی حکومت نے اس دوستی کو کمزور کرنے کے لیے اور اس دوستی میں زوف پیدا کرنے کے لیے جو کچھ کیا وہ بڑی ایک تکلیف دے داستان ہے بہتار پاکستانی اور بہتار ہم سب پاکستانی اس بات پہ ہمیں بہت افسوس ہے کہ اس حکومت نے کیوں کر کیوں اس طرح کا کام کیا کہ جس سے پاکستان کا درینا دوست ہم سے دور ہو جائے یہاں میں سپیکر میں آپ کو یہاں پر یہ کہنے چاہتا ہوں کہ یہ دوستی یہ شاندار دوستی ہے اور یہ لا زوال ہے اور یہ قیامت تک قائم رہے گی کہا خاک کوئی کچھ کر لے یہ قیامت تک قائم رہے گی اور میں آپ کو بڑی آج جی کے ساتھ یہ یقین دلاتا ہوں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور ان کے بھرپور تعاون اور دوستی کے ساتھ اور سپورٹ کے ساتھ کہ ہم سی پیک کو انشاءاللہ اب پاکستان سپیٹ سے چلائیں گے آگے چلائیں گے پڑھائیں گے اور عظیم کریں گے اور ہم چینی صدر جناب شی جنپنگ اور چینی قیادت کے انتہائی شکر گزار ہیں نیام سپیکر سعودی عرب ہمارا ایک ایک درینہ برادر ملک انتہائی شفیق ملک ہے میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں جب پاکستان پاکستان نے ہندوستان کے پانچ دماغوں کے مقابلے میں چھے دماغے کر کے ہندوستان کے دانت کھٹے کر دیئے تھے اس وقت پاکستان کو پر پمندیاں لگ چکی تھی اور میں وزیراعظم نواز شریف کے ساتھ سعودی عرب میں تھا اور انہوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں آپ مشکل میں ہیں آپ نے اپنے ایٹمی دھماکہ کیا اپنے دفعہ کے لیے آپ فکر نہ کریں آپ کی تیل کی ضروریات ہم سالہ سال پورا کریں گے آپ کو کوئی فکر ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہے وہ سعودی عربیا اور اس حوالے سے پھر جناب شپیکر مدیر خارجہ نے جو بیان دیا کہ وی کینگ نگوشیٹ کیشمیر پرابلم وزاوٹ سعودی عربیا کتنے دکھ کی بات کہ وہ ملک جہاں پر خانہ خدا ہے جہاں پر روضہ رسول ہے جہاں پر پاکستان نہیں عربوں مسلمان دنیا سے وہاں جاتے ہیں اور خانہ خدا میں جھکتے ہیں اور روضہ رسول پر حاضری دیتے ہیں اور وہ سعودی عرب جس نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا جناب شپیکر ان کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا یہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہم ہمیں اس جملے کوئی پر بہت افسوس ہے اور ہم سعودی عرب کی فراغ دلانا شفیقانا محبت دوستی اور امداد کو زندگی بھر نہیں بھولیں گے ہم خادم علمین شرفین جناب سلمان بن عبدالعزیز اور وری اہد شہزادہ محمد بن سلمان آل سعود کے مشکور ہیں اور ان کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ وہ اس مشکل کی گھڑی میں پاکستان کے ساتھ ہمیشہ کی طرح کھڑے رہے اسی طرح ترکی کے ساتھ پاکستان کے عظیم رشتے ہیں لا زوال رشتوں میں یہ دونوں ممالک جڑے ہیں اور جناب رجب طیب اردوان کی سربلائی میں ترکی نے جو ترقی کی ہے وہ بے مثال ہے اور ترکی وہ ملک ہے جناب سپیکر جس نے نہ آؤ دیکھ نہ تاؤ جب کشمیر کی ازادی کی بات آئی ترکی سب سے پہلے آگے تھا اور پاکستان کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے بامی تعلقات کو اور آگے بڑھانا ہے یو اے ای متدہ امارات ہمارے ہمسائے ممالک بہت ہمارے اچھے شفیق ہمدرد دوست ہمارے یہ ممالک ہیں میں سمجھتا انہوں نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہم ان کے بھی بہت مشکور ہیں اس طرح قطر ہو قویت ہو امان ہو تمام خلیق و ممالک تمام مشرق وستہ کے ممالک ہمارے ان سے ہمیشہ اچھے تعلقات رہے اور ان کو آگے بڑھائیں گے ایران ہمارا ہمزایہ برادر ملک ہے اور ایران کے ساتھ ہمیں مزید تعلقات کو بہتر استوار کرنا ہے اور تجارتی تعلقات کو بھی آگے بڑھانا ہے جہاں سپیکر یورپن یونین جہاں پر ہمارا جو پاکستان کی جو ٹکسٹائل کی ایکسپورٹس ہیں فیفٹی پرسنٹ از شپ ٹورڈز یورپن یونین اور اس کے بارے میں اس کو متعون کرنا اپنی ذات کے لیے جو وزیراعظم ابھی جو اس ہاؤس سے ان کو اعتماد ادم اعتماد کی ووٹ سے ان کو رشت کیا گیا انہوں نے کیا بیان دیا میرے موں میں وہ الفاظ نہیں آسکتے کہ ایک ان کا کیا بگڑا ان کا کیا بگڑے گا بگڑے گا ہمارا اپنا کتنی محنت سے اپنا لومز میں دھاگا بنتا ہے کپڑا بنتا ہے ایکسپورٹ ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان سے بھی اچھے تعلقات بنانے ہیں اور جی ایس جی ایس پی پلس کی تجدید کرانی ہے نیکس ٹیئر میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح جی ایس پی کر ہمیں برطانیہ جس کے ساتھ ہمارے تاریخی تعلقات ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ برطانیہ نے پاکستان کے اندر جمہوریت کو ہمیشہ سپورٹ کیا دیفڈ ان کا جو ادارہ ہے اربوں ڈالر اربوں پاؤنڈ انہوں نے سالہ سال میں پاکستان پاکستان کے چاروں صوبوں میں تعلیم اور علاج کے لیے دیے ہیں پاکستان کے لاکھوں لوگ وہاں پر آباد ہیں اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ برطانیہ کے ساتھ ہمیں دو طرف تعلقات کو اور آگے بڑھانا ہے اور جی ایس پی کر امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات تاریخی ہیں اس میں اتار چڑھاؤ آتے رہے اس میں کوئی شک نہیں کبھی کوئی ایسا موقع تھا جبکہ تعلقات بہت اچھے تھے کبھی ایسا موقع تھا جب تعلقات کنفیجن کی نظر ہو گئے ایک اختلافات ہوئے لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تعلقات بگاڑ لیں میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہمیں برابری کی صدح پر امریکہ برابری کی صدح پر ہمیں امریکہ سے اپنی تعلقات استوار ہمیں کرنے ہوں گے اور امریکہ بھی پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہیں ان بلیونز اف ڈالرز ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ڈپلومیسی جو ہے اٹ ڈیپنڈنٹ اپون یور اکنومک سٹرنٹ تو اگر ہماری اکنومک سٹرنٹ نہیں ہوگی تو ہماری یہ ڈپلومیسی جو ہے وہ کسی کام کی نہیں ہوگی اس لئے نام سپیکر ہمیں اس بات کا بڑا ہمیں خیال رکھنا چاہیے افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور وہاں پر آج کوروڑوں لکھوں مسلمان وہاں پر آج شدید مشکلات میں وہ زندگی بسر کر رہے ہیں ہمیں ان کے لیے ایک آواز اور ایک زمان کے ساتھ ان کے حق میں بات کرنی چاہیے کہ ان کو خوراک ملے عدویات ملے وہاں پر قید سالی کا خطرہ ہے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ حالات خراب ہوئے تو تو کپک نے کب اور پاکستان نے کب ایک اچھا میزبان نہیں بننا پسند کیا لاکھوں لاکھوں افغانیوں کو ہمارے بہادر غیور کپک کے عوام نے ان کو گھروں میں بچایا رکھا کھانا دیا عدویات بھی بھائی بنایا اور اور مدینہ شریف کی مثال انہوں نے یاد تازہ کی مگر ہمارے محدود وسائل ہیں ہمیں افغانستان میں امن چاہیے تاکہ وہاں سے لوگ خودانہ خاصتہ نہ اٹھیں لہٰذا ہمیں ہر فورم پر ان کے لیے ہمیں بات اٹھانا ہوگی نام سپیکر میں آخری دو پوائنٹس بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ سیکنڈ لاس پوائنٹ ہے بھارت کیا ہمیں پاکستان سے ہی بدکسمندی سے بکاوز نیبرز are not a matter of choice i mean it is something you have to live with تو چونکہ ہم ہم سائے رہے کیا ہمیں پاکستان سے ہم بدکسمندی سے ہمارے تعلقات بھارت سے صحیح نہ بن سکے اور میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جو بات کرتے ہیں میں یہاں پر الزام تلاشی کے لیے نہیں کھڑا ہوا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف نے بھارت سے جب امن کا ہاتھ بڑھایا تھا تو وہی نواز شریف تھا جس نے اقوام مددہ میں اسیمبلی میں ماں پر جا کر کشمینیوں کی حق خود ارادیت ان کی آزادی کے لیے ایک زوردار بہت شاندار انسپائرنگ تقریر کی تھی اور آج جو غاسبانہ قبضہ کیا گیا فروری اغسط دوزار انیس میں آرٹیکل تین سو ستر کو ختم کر دیا گیا تو ماں سوائے یہ سری نگر سری نگر روڈ کے علاوہ اور ہم نے کیا 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 کوئی سنجیدہ کاوش کی کیا کوئی سیریس ڈپلومیسی کی کیا کوئی گائے بار اور کوشش کی کہ کشمیروں کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہے دن رات کشمیر کی وادیوں میں کشمیری بھائیوں اور بہنوں کا خون بہ رہا ہے اور کشمیر کی وادی ان کے خون سے سرخ ہو گئی ہے تو جناب سپیکر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھارت کے ساتھ ہم اچھے تعلقات کے خواہ ہیں لیکن مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل تک پائے دار امن قائم نہیں ہو سکتا اس لئے میں سمجھتا ہوں اور ہم کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہر فورم پر آواز اٹھائیں گے ڈپلمیٹک ایفٹس کریں گے ان کو ڈپلمیٹک سپورٹ دیں گے مورل سپورٹ دیں گے یہ ہمارا حق ہے وہ ہمارے بھائی ہیں جناب سپیکر کاش بھارت یہ سمجھ لیتا اور میں پرائیم میسر موڈی کو میں یہ مشفرہ دوں گا کہ آپ سمجھیں کہ دونوں اطراف جو غربت ہے جو بیرزگاری ہے جو بیماری ہے جو لوگوں کو دوائی نہیں ملتی تعلیم نہیں ہے کاروبار نہیں ہے مزدوری نہیں ہے کیوں ہم اس طرح اپنا اور آنے والی نسلوں کا نقصان کرنا چاہتے ہیں آئیں کشمیر کا مسئلہ قوام متدہ کی قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مدابق تیہ کریں اور دونوں اطراف ان غربت کو ختم کریں غربت کو مٹائیں روزگار پیدا کریں ترقی دے اور خوشحالی لے کے آئیں اور اسی طرح جناب سپیکر ہم فلسطین کے بھائیوں کے لیے ہم دن رات ان کی حق خود مختاری کے لیے ہم آواز اٹھاتے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے جناب سپیکر میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا پاکستان کے معروضی حالات کے پیچے نظر قوم کو تقسیم در تقسیم سے بچانا آج ہمارا فرض ہے ہمیں بلا تاخیر قومی یکجیتی کی طرف بڑھنا ہوگا اور اختلافات کی لکیر کو ختم کرنا ہوگا اور ایک بار نے کہا تھا فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں بیرون دریا تو جھاگ ہو جاتی ہے خوفناک موج دریا میں ہوتی ہے کیوں یونٹی جس طرح یہ یونٹی ہے جس طرح یہ یونٹی ہے پوری قوم کی یونٹی کے ساتھ یہ ممکن ہے انشاءاللہ یہ ہوگا جانب سپیکر کیونکہ ایک ملک سینسس سے بن سکتا ہے مگر قوم کنسینس سے بنتی ہے جانب سپیکر ملک شہراؤں ملک شہراؤں سے بنتا ہے مگر قوم نئی سوچ نئی فکر اور نئی راؤں سے بنتا ہے میں اس حوارے سے کہوں گا کہ جہان تازہ کی افکار جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود کہ سنگ و خش سے ہوتے نہیں جہاں پیدا قائد آزم زندہ باد پاکستان زندہ باد جہاں پیدا